موسیقی السلام نکو میویواز ملکم بیک ٹو میچ چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیرید سے ہوں گے تو جی گائز آج میرے چینل پر ایک بہت زبردست کریم بن رہی ہے آج ہم بنائیں گے نائٹ کریم جیسا کہ آپ کا پتہ ہے کہ سردیاں سٹارٹ ہو چکی ہیں سردیوں میں سکن بہت ڈرائی ہو جاتی ہے لیکن یہ کریم آپ رات کو صرف ایک بار لگائیں انشاءاللہ ترہا اس کا اچھا result ہے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے اس کے لئے ہمیں بہت کم چیزوں کی ضرورت ہے لیکن ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میرے آپ سے ریکوئیس اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا یہ ویڈیو کو پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز پلیز جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فیملی فرینڈ میں شیئر کریں تو نائٹ کریم بنانے کے لئے ایلو ویرا جل میں نے لیا ہے فریش ہے ون ٹیبر سپون ایویون کیپسول لیں گے ایک ادر وائٹنگ کیپسول لیں گے ایک ادر تبت کریم لیں گے ون ٹیبر سپون تو سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھیں میں نے ایلو ویرا کو اچھے سے مکس کر لیا تھا صرف ایک سے دو بار آپ لگائیں گے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ خود حران ہو جائیں گے کہ آپ کی جو سکین ہے اتنی سوفٹ ہو گئی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے تبت کریم اسی سپون کو ہم تھوڑا سا ساف کر لیں گے اور اس کو کریم کو نکال لیں گے ون ٹیبر سپون میں نے اس میں کریم ڈالی ہے کریم کو ڈالنے کے بعد اچھی طرح مکس کریں گے اتنی مکس کریں گے کہ یہ بہت ہی سمودھ سا بیٹر ریڈی ہو جائیں تو جی گائز یہ دیکھیں اسے میں نے بہت ہی اچھے سے مکس کر لیا اب ہم اس میں ڈال دیں گے وائٹننگ کیپسول ایک ادد سب سے پہلے ہم وائٹننگ کیپسول کو نہ کٹ کر لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو ڈال دیں گے اچھی طرح ساف کریں گے تاکہ ساری کریم اس میں سے نکل جائے اس کو بھی ڈالنے کے بعد اچھے سے کریں گے مکس وائٹننگ کیپسول سے یہ ہوتا ہے کہ سکن بہت ہی نا سوفٹ ہو جاتی ہے اتنی نیٹ ہو جاتی ہے نا کہ ہم خود حران ہو جاتے ہیں اس کے بعد ایویون کیپسول ایک ادد ہم یہ ڈال دیں گے اس میں اس کے بھی بہت زیادہ بینیفٹ ہے اگر آپ کسی کریم میں ڈال کے اسے لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں نہیں تو آپ اسے رات کو سوتے وقت ایک گلاس دودھ کے ساتھ آپ اسے کھا لیں تو پھر دیکھئے گا کہ آپ کا نا جو فیس ہے نا اس سے بھی بہت زیادہ وائٹوں نہ شروع جائے گا شائن آ جاتی اس میں آئرن بہت زیادہ ہوتی اگر آپ میں بلیڈ کی کمی ہے تو آپ اسے ڈیلی رات کو سوتے وقت کھائیں ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تالہ پھر دیکھئے گا کہ آپ میں آئرن کی جو کمی ہوتی نا یا کھون کے کمی جو ہوتی ہے وہ بلکل بھی نہیں ہوگی تو یہ دیکھیں اسے میں نے بہت اچھے سے مکس کر لیا آپ اسے کسی بھی چھوٹی سی ڈیبیا میں ڈال کے رکھ لیں صرف رات کو سوتے وقت لگائیں تو انشاءاللہ تالہ دیکھئے گا کہ آپ کا فیس کتنا گلو کرے گا کہ آپ کو پولر جانے کے بھی بلکل ضرورت نہیں پڑے گی تو جی گائز کیسے لگی آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو جلدی سے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں میں آپ سے پھر ملوں گی اسی طرح بہت زبردست ویڈیوز کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خوب سارا خیال رکھیں مجھے دعا میں یاد رکھیں ٹیک کیئر اللہ حافظ